بولی ووڈ سلو سکرین پریزنٹنگ کسینو رویل یہ فلم جیمز بانڈ کی اب تک کی آئی سبھی فلموں میں سے سب سے بہترین فلم ہے اس فلم کو آپ جیمز بانڈ کی سریز کی پہلی فلم بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ 1962 میں جیمز بانڈ کی جو پہلی فلم آئی تھی جس کا نام تھا ڈاکٹر نو یہ فلم اس سے بھی پہلی کی فلم ہے اس فلم میں یہ دکھائے جاتا ہے کہ MI6 جو کی ایک ارگنائزیشن ہے جس کے انڈر کئی ایجنٹس کام کرتے ہیں اور اس ارگنائزیشن کی جو ہیڈ ہوتی ہے اسے ایم سے بلائے جاتا ہے یعنی کہ ان کا نام کوئی بھی نہیں جانتا اور اس فلم میں یہ دکھائے جاتا ہے کہ کیسے ایک انسان کو 007 کا ٹائٹل دیا جاتا ہے یعنی کہ کیسے جیمز بانڈ اس ارگنائزیشن کا حصہ بنتے ہیں اور اس ارگنائزیشن کا حصہ بننے کے بعد وہ ایک ایسے کیس کو سالو کرتے ہیں اس کہانی کی شروعات میں یہ دکھائے جاتا ہے کہ ایم آئی سکس کی جو باس ہے جس کا نام ایم ہے وہ جیمز بانڈ کو اپنے ہی ایک ایجنٹ کے پاس بھیجتی ہے جو ایم آئی سکس ارگنائزیشن کا اسسٹنٹ چیف ہوتا ہے اور وہ اپنی ارگنائزیشن کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوتا ہے جب جیمز بانڈ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر ایم کو میرے اوپر شک ہوتا تو وہ کسی ڈبل او سیون ایجنٹ کو میرے پاس بھیجتی اور جہاں تک میں جانتا ہوں تم ڈبل او سیون ایجنٹ نہیں ہو کیونکہ اس کے لئے دو قتل کرنے پڑتے ہیں جیمز بانڈ نے دراصل اسی کے ایک ساتھی کا پاکستان کے لاہور شہر میں قتل کر دیا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اس ٹریٹر کا بھی قتل کر دیتا ہے اور اس طرح سے جیمز بانڈ دو قتل کر چکا ہے وہ قابل ہے اسی لئے اسے ایم آئی سکس میں 007 ایجنٹ بنا دیا جاتا ہے جو اسے قتل کرنے کا ایک لائسنس بھی دیتا ہے یعنی کہ وہ کسی بھی مجرم کا کبھی بھی قتل کر سکتا ہے وہی دوسری طرف یوگانڈا میں یہ دکھائے جاتا ہے کہ لشیف نام کے ایک آدمی کو وائٹ نام کا ایک آدمی ایک آگنائزیشن سے ملواتا ہے اور اس آگنائزیشن کا نام ہوتا ہے لارڈس ریزیسٹنس آرمی جو کہ کسچینٹی کے خلاف ہوتی ہے اور اس آگنائزیشن کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ لشیف کو بہت سارے پیسے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سودے میں گھاٹا نہیں بلکہ منافع چاہیے وہ اسے پوچھتا ہے کیا میں ان پیسوں کو دنیا کے کسی بھی تیش میں بھیجوا سکتا ہوں لشیف کہتا ہے کہ ہاں آپ اسے کہیں بھی بھی بھیجوا سکتے ہیں اور اب لشیف کے پاس اس آگنائزیشن کے پیسے ہیں اور یہ لوگ بہت خطرناک ہیں لیکن لشیف پہلے بھی کئی آتنگوادی سنگٹھنوں کے ساتھ کام کر چکا ہے اس نے ان کے پیسوں سے بہت پیسہ کمایا ساتھ میں ان لوگوں کو بھی پیسے کما کے دی اور وہ لوگ جس بھی دیش میں اپنا پیسہ چاہتے تھے لشیف نے انہیں اسی دیش میں پیسہ ٹرانسفر کر کے دیا جو کی آتنگوادی سنگٹھنوں کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ ان کا سارا پیسہ بلیک کا پیسہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر گورمنٹ کی اور سیکریٹ ایجنسیز کی نظر ہوتی ہے اور لشیف کا اب کام ہے کہ اس اورگنائزیشن کو نہ صرف منافع کما کے دی بلکہ جس بھی دیش میں ہی لوگ اپنا پیسہ چاہتے ہیں وہ اس پیسے کو وہاں پر ٹرانسفر کریں پیسہ ملنے کے بعد لشیف اپنے آدمی کو کال کرتا اور وہ سے کہتا ہے کہ سکائی فلیٹ ائرلائنز کے پانچ کروڑ کے شیئرز پیس دو حالانکہ اس کا آدمی سے بتاتا ہے کہ ایسا کرنے سے انہیں نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ سکائی فلیٹ ائرلائنز کے شیئرز کی قیمت آگے بہت زیادہ بڑھنے والی ہے رشیف کہتا ہے کہ جیسا بولا ویسا کرو وہیں دوسری طرف یہ دکھائے جاتا ہے کہ جیمز بانڈ کو میڈگاس کر بھیجا جاتا ہے جہاں پر اسے ایک آدمی کو پکڑنا ہے جو بوم بناتا ہے اور اسے پوستاج کرنی ہے لیکن جیمز بانڈ اسے مار دیتا ہے اور ساتھی ساتھ اس بلڈنگ کو بھی اڑا دیتا ہے جو کی ایک ایمبیسی ہے لیکن جیمز بانڈ اس آدمی کا موبائل برامت کر لیتا ہے جس میں ایک میسیج ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے الیپسس وہیں دوسری طرف یہ دکھائے جاتا ہے کہ جیمز بانڈ کی اس حرکت سے اس کی جو سینئر ہے جس کا نام ایم ہے وہ بہت زیادہ ناراض ہوتی ہے کیونکہ جیمز بانڈ کو اس آدمی کو پکڑ کر اسے پوستاج کرنے کے لیے بھیجا تھا نہ کی اسے مارنے کے لیے اور یہ خبر نیوز پیپر میں بھی چھپ چکی ہوتی ہے جیمز بانڈ کی باس ایم جیمز بانڈ کو بولتی ہے کہ ہم نے تمہیں اس آدمی کو پکڑ کر اسے پوستاج کرنے کے لیے بھیجا تھا نہ کی اسے مارنے کے لیے ہماری آرگنائزیشن ایسے چھوٹے موٹے مجرموں کو نہیں مارتی بلکہ تمہیں یہ پتہ لگانا تھا کہ ان آتنگواری سنگٹھنوں کو پیسہ کون دیتا ہے لیکن جیمز بانڈ کو اپنے کیے پہ پشتاوا بلکل بھی نہیں ہوتا اس کی باس اسے بلکل بھی پسند نہیں کرتی کیونکہ جیمز بانڈ کا جو کردار ہے اس کا جو نیچر ہے وہ تھوڑا سا ایروگینٹ ہے اسے لگتا ہے کہ جو وہ کرتا ہے بلکل صحیح کرتا ہے حالانکہ یہ سچ بھی ہوتا ہے جیمز بانڈ اپنے کام میں بہت ہی شارپ ہوتا ہے اس کے بعد جیمز بانڈ یہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ موبائل جو اسے اس آدمی سے ملا ہوتا ہے جس کو اس نے مارا تھا وہ اس آدمی کی موبائل میں اس میسج کو دیکھتا ہے جس میں الپسس لکھا تھا کہ یہ میسج کہاں سے آیا تھا اور یہ میسج آیا ہوتا ہے بہامس سے اور جیمز بانڈ اب بہامس پہنچ جاتا ہے اور بہامس پہنچنے کے بعد جیمز بانڈ اس لوکیشن پر پہنچتا ہے جس لوکیشن سے اس آدمی کو میسیج کیا گیا تھا جو باوم بناتا تھا جس سے جیمز بانڈ نے مارا تھا اور جس کا موبائل اب جیمز بانڈ کے پاس ہے جیمز بانڈ کو یہ پتا ہے کہ اس پوٹ سے اس آدمی کو میسیج بھیجا تھا اور وہ وہاں کے پاس کی CCTV کیمرے کو ہیک کر کے ٹھیک اسی ٹائم پر جاتا ہے جس ٹائم پر وہ میسیج ڈلیور کیا تھا اور اس ٹائم کی CCTV فوٹیج میں وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جس نے وہ میسیج کیا تھا اور اس آدمی کا نام ہوتا ہے ایلیکس ڈیمیٹریس اور جب جیمز بانڈ اس کی اور بھی انفومیشن نکالتا ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ لشیف کیلئے کام کرتا ہے اب جیمز بانڈ اس کلب میں جاتا ہے جہاں پر ایلیکس ڈیمیٹریس پوکر کا گیم کھیل رہا تھا یعنی کہ وہ تاش کھیل رہا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ جیمز بانڈ بھی کھیلتا ہے اور جیمز بانڈ ایلیکس ڈیمیٹریس سے اس کے سارے پیسے اس کی گاڑی اور یہاں تک کہ اس کی پتنی کو بھی جیت جاتا ہے اور جب جیمز بانڈ ہوتیل میں اس کی پتنی کے ساتھ ہوتا ہے تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ ایلیکس اچانک سے میامی چلا گیا اور جیمز بانڈ اس کی پتنے کو وہیں چھوڑ کر اس کے پیچھے میامی چلا جاتا ہے کیونکہ جیمز بانڈ کے لیے اس کا مشن اس کا کام ہی سب کچھ ہے وہیں میامی میں یہ دکھائے جاتا ہے کہ ایلیکس ایک ایگزیبیشن میں جاتا ہے اور جو اس کے پاس بیگ ہوتا ہے وہ اسے وہاں پر جمع کروا دیتا ہے جس کے بدلے اسے ایک ٹوکن ملتا ہے جس کا نمبر ہوتا ہے 53 اس کے بعد وہ ایک آدمی کو میسج کرتا ہے اور ٹوکن نمبر 53 کو ایک ٹیبل پر رکھ دیتا ہے ایلیکس کو پتا ہے کہ جیمز بانڈ اس کا پیچھا کر رہا ہے اور وہ اس کے پیچھے سے چاکو لگا دیتا ہے لیکن جیمز بانڈ کو ان چھوٹے موٹے ہتھیاروں سے کنٹرول کرنا لگ بھگ ناممکن ہے جیمز بانڈ الٹا ایلیکس کو کنٹرول کر لیتا ہے اور وہ اسے مار دیتا ہے اور اس کے موبائل کو بھی لے لیتا ہے جس سے اس نے ابھی ابھی ایک آدمی کو میسج کیا تھا جیمز بانڈ اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر اس نے ٹوکن رکھا تھا لیکن اس ٹیبل پر ٹوکن نہیں ہوتا اور جب وہ اس جگہ جاتا ہے جہاں پر اس کا بیگ ہونا چاہیے تھا وہاں پر بیگ نہیں ہوتا یعنی کہ کوئی آدمی اس ٹوکن کو اٹھا کر اس کا بیگ لے کر یہاں سے نکل چکا ہوتا ہے اور جیمز بانڈ کو کچھ نہیں پتا کہ یہ کس نے کیا کیسے کیا اس کے بعد جیمز بانڈ الٹا ایلیکس کی موبائل پر اس میسج کو دیکھتا ہے جو اس نے آخری میں بھیجا تھا اور اس میسج میں بھی الیپسس لکھا ہوتا ہے جیسے کی اس آدمی کے میسج پر لکھا تھا جسے اس نے مارا تھا جس کا موبائل اس نے لے لیا تھا اور یہاں پر یہ پتا چلتا ہے کہ جیمز بانڈ نے میڈاگاسکر میں جس بام بنانے والے آدمی کو مار دیا تھا جس کا موبائل اس نے لے لیا تھا جس میں یہی میسج تھا اب وہ مشن جو اس آدمی کو دیا گیا تھا اس نئے آدمی کو دے دیا گیا ہے جیمز بانڈ وہاں سے باہر نکلتا ہے اور وہ ایلیکس کے موبائل سے اس نمبر پر کال کرتا ہے جس نمبر پر اس نے آخری میں میسیج بھی جاتا اور تب ہی وہاں پر ایک آدمی کا موبائل رنگ ہوتا ہے جس کے پاس وہی بیگ ہوتا ہے جو ایلیکس کا ہے لیکن اس سے پہلے کہ جیمز بانڈ اس تک پہنچتا وہ ٹیکسی لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور جیمز بانڈ بھی اس کا پیچھا کرتا ہے وہ آدمی سیدھا ائرپورٹ جاتا ہے جیمز بانڈ بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے یہ آدمی ائرپورٹ میں سیکیورٹی کی ڈریس بہنتا اور ایک دروازے سے اندر چلا جاتا ہے اور جب جیمز بانڈ اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہیں کھلتا کیونکہ اس کا کوئی کورڈ ہوتا ہے پاسورڈ ہوتا ہے لیکن جیمز بانڈ کو پتا ہے کہ یہ ائرپورٹ میں کوئی نہ کوئی بم دھماکہ کرنے والے ہیں اس کے بعد جیمز بانڈ ایلیکس کی موبائل میں وہ میسیج دیکھتا ہے جس میں الیپسس لکھا ہوتا ہے اور وہ اسی حساب سے بٹن دباتا یعنی کی پاسورڈ ڈالتا اور دروازہ کھل جاتا ہے اور جیمز بانڈ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے وہ آدمی ائرپورٹ کی رنوے پر جاتا ہے وہ ایک ٹرک کو اپنے کبزے میں لی لیتا ہے اس میں بومب ہوتا ہے دراصل یہاں پر ایک ائرلائنز کی بہت بڑی کمپنی ہے جس کا نام ہے سکائی فلیٹ اور اس نے دنیا کا سب سے بڑا ہوائیاز بنایا ہے اور یہ لوگ اس ہوائیاز کو بلاسٹ کرنا چاہتے تاکہ ایسا کرنے سے وہ کمپنی مارکٹ میں ڈی فیم ہو جائے اور اس کے شیئرز گھر جائے اسی لئے اس کہانی کی شروعات میں لشیف نے اسی کمپنی کے پانچ کروڑ کے شیئرز بیز دیا تھے حالکہ اس کا آدمی اس وقت اسے بتاتا بھی ہے کہ یہ کمپنی بہت منافع میں جانے والی ہے لیکن پھر بھی لشیف اپنے سارے شیئرز بیز دیتا ہے اور کہانی کی شروعات میں یوگانڈا میں وہ جس ٹیریز گروپ سے پیسی لیتا ہے وہ سارے پیسے ایک شرط میں لگا دیتا ہے اور شرط یہ ہوتی ہے کہ سکائی فلیٹ کمپنی برباد ہو جائے گی وہ گروہ نہیں کرے گی اور اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے وہ سکائی فلیٹ کے جہاز جو دنیا کا سب سے بڑا جہاز ہے اسے باوم سے اڑانا چاہتا ہے لیکن جیمز بانڈ ایسا نہیں ہونے دیتا وہ اس بوم بلاسٹ کو روخ دیتا ہے اور ساتھی ساتھ اس کے آدمی کو بھی مار دیتا ہے اور اب لشیف کو بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے اس نے یوگانڈا کے اس ٹیریز گروپ کے سارے پیسے کھو دی اور اگر اس نے انہیں پیسے واپس نہیں دی تو وہ لوگ اسے مار دیں گے کیونکہ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں جیمز بانڈ کی باس ایم اسے بتاتی ہے کہ لشیف اپنا پیسہ ریکاور کرنے کے لیے ایک کسینو میں پوکر گیم کا ایک بہت بڑا ٹارنمنٹ رکھ رہا ہے جس میں دس لوگ حصہ لیں گے اور ہر ایک انسان دس ملین ڈالرز کے ساتھ کھیلے گا اور اگر کوئی ہارتا ہے تو وہ پانچ ملین ڈالرز سے اور کھیل سکتا ہے تو یہ کل ملا کر ایک سو پچاس ملین ڈالرز کی گیم ہے اور جو بھی یہ جیتے گا وہ یہ سارا کا سارا پیسہ لے جائے گا ایم جیمز باؤنڈ کو بتاتی ہے کہ ہم تمہیں ایک پلیئر کے بدلے ریپلیس کر رہے ہیں تاکہ تم بھی اس پوکر گیم کو کھیلو کیونکہ ہماری پوری ٹیم میں تم سے بہتر پوکر کوئی بھی نہیں کھیلتا جیمز باؤنڈ پوچھتا ہے کیا مجھے لشیف کو گرفتار کرنا ہے اس کی باس ایم اسے بتاتی ہے کہ نہیں تم اسے گیم میں ہرا دو اس کے بعد جن لوگوں کا اس نے پیسہ دینا ہے وہ اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے ایم جیمز باؤنڈ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ لشیف سترنج کے کھیل میں اور نمبر کی گنتیوں میں ماہر ہے اور وہ ان دونوں کا استعمال پوکر گیم میں کرتا ہے یعنی کہ وہ بہت ہی بہترین پلیئر ہے جو دماغ سے کھیلتا ہے اب جیمز باؤنڈ کسینو روائل کی طرف نکل پڑتا ہے جہاں پر یہ پوکر کا کھیل کھیلا جائے گا یہاں پر ایک لڑکی بھی آتی ہے جس کا نام ویسپر ہوتا ہے اور یہ جیمز باؤنڈ کی ساتھی ہے دراصل یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے کیونکہ انہیں فنڈنگ گورنمنٹ کر رہی ہے اور ویسپر کا کام یہ ہے کہ وہ پوری گیم میں نظر رکھے گورنمنٹ جیمز باؤنڈ کے اکاؤنڈ میں دس ملین ڈالرز ڈال دیتی ہے اور اگر ضرورت پڑی تو وہ پانچ ملین اور ڈال دے گی لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے جیمز باؤنڈ کی پافورمنس پر اب کیسینو روائل میں یہ کھیل شروع ہو جاتا ہے یہاں پر دس کھلاری ہیں اور دس کے دس 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 ملین ڈالرز لے کر بیٹھے ہوئیں لشیف شروع کی کچھ گیمز جیت جاتا ہے لیکن جب اس کے پاس پتے نہیں ہوتے وہ بلف کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ایکسپریشنز بہت الگ ہوتے وہ اپنے سر پر ہاتھ بھی رکھتا وہ سوچنے لگ جاتا ہے اور جیمز باؤنڈ اس کی اس کمزوری کو پکڑ لیتا ہے پھر بھی شروع کے چار گھنٹوں میں لشیف کافی سارے پیسے جیت جاتا ہے چار گھنٹوں کے بعد ایک بریک ہوتا ہے اور جب لشیف ہوتیل کے اپنے کمرے میں جاتا ہے تو وہاں پر یوگانڈا کی لارڈ ریجسٹنس آمی کا وہی لیڈر آتا ہے جس نے اس کہانی کی شروعات میں لشیف کو پیسے دیئے تھے کیونکہ اسے اب اپنے پیسے واپس چاہیے وہ لشیف کو مارنا چاہتا ہے لیکن لشیف کہتا ہے کہ میں تمہارے سارے پیسے لٹا دوں گا اس پوکر کی گیم کے بعد اور اس کے بعد جب وہاں سے جانے لگتا ہے تو وہ اور اس کا آدمی بانڈ کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ بانڈ کو مارنا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ بانڈ کو مارتے ہیں بانڈ اسے مار دیتا ہے اب ایک بار پھر سے کھیل شروع ہو جاتا ہے اور کھیل شروع ہونے کے کچھ دیر بعد ایک پل ایسا آتا ہے جب جیمز بانڈ کے پاس اچھے پتے ہوتے ہیں اور لشیف کے ایکسپریشن ایسے ہوتے ہیں جیسے کی اس کے پاس پتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ چال چل رہا ہوتا ہے جیمز بانڈ سمجھ جاتا ہے کہ وہ بلف کر رہا ہے اس کے پاس پتے نہیں ہیں اور دھیرے دھیرے پیسے لگاتے لگاتے جیمز بانڈ اپنے سارے پیسے لگا دیتا ہے اور جب پتے شروع ہوتے ہیں تو لشیف کے پتے جیمز بانڈ کے پتوں سے بڑے ہوتے ہیں اور وہ اس بازی کو جیت جاتا ہے اور اس بڑی بازی کو جیتنے کے بعد ایک گھنٹے کا ریسٹ ہوتا ہے اور اگر جیمز بانڈ کو واپس اس گیم میں آنا ہے تو اسے پانچ ملین ڈالرز کی ضرورت ہوگی وہ ویسپر کے پاس جاتا ہے لیکن ویسپر اسے پیسہ دینے سے منع کر دے دیئے کیونکہ اسے جیمز بانڈ کے کھیلنے کا طریقہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا اب جیمز بانڈ وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تب ہی بچے وی نو کھلاڑیوں میں سے ایک کھلاڑی جیمز بانڈ کو روکتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں سی آئیے کا ایجنٹ ہوں دراصل یہ بھی لشیف کے لئے یہاں پر آیا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں آگے کھیلنے کے لئے پیسے میں دوں گا بس گیم کے بعد لشیف کو سی آئیے ارسٹ کر لے گی جیمز بانڈ پوچھتا ہے پیسوں کا کیا ہوگا سی آئیے کا ایجنٹ بولتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ سی آئیے کو پیسے کی ضرورت ہے اور اس طرح سے جیمز بانڈ پانچ ملین ڈالرز لے کے ایک بار پھر سے گیم میں واپسی کرتا ہے گیم ایک بار پھر شروع ہوتا ہے اور بہت دیر تک گیم کھیلنے کے بعد ایک بار گیم پھر سے آ کر اٹک جاتی کیونکہ سب ہی کے پاس اچھے پتے ہوتے ہیں اور اس گیم میں ہر کسی کا پورا پورا پیسہ لگ چکا ہوتا ہے ایک ایک کر کے سب ہی پتے کھولتے ہیں اور لاشٹ میں دو پلیئرز بستے ہیں لشیف اور جیمز بانڈ اور جب لشیف اپنے پتے کھولتا ہے تو ابھی تک کہ سب ہی کھلاڑیوں میں اس کے پتے سب سے بڑے ہوتے ہیں اس کا فل ہاؤس بنتا ہے تین اکے اور دو چھکے اور اب جیمز بانڈ اپنے پتے کھولتا ہے اور جب وہ اپنے پتے کھولتا ہے تو اس کے پاس ہوتا ہے حکوم کا پانچ اور حکوم کا سات اور اس کا فل آوس بنتا ہے چار پانچ چھ سات آٹھ جو کی حکم کے ہوتے ہیں اور اس طرح سے وہ یہ گیم جیت جاتا ہے یعنی کی لشیف اور باقی کے سبی لوگ اپنے سارے پیسے ہار چکے ہیں اور اس گیم کا ویجیتہ بنتا ہے جیمز بانڈ جو جیتا ہے ایک سو پندرہ ملین ڈالرز اور جیتنے کے بعد وہ سی آئی ایجنٹ کو بولتا ہے کہ اب وہ تمہارا ہے گیم کے بعد جیمز بانڈ اور ویسپر ڈینر کے لیے جاتے ہیں اور جب وہ ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ویسپر کو میتھیس کا میسیج آتا ہے جو یہاں پر ان کا ایک دوست ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ان کے ساتھ تھا لیکن میتھیس اصل میں لشیف کا آدمی ہوتا ہے اور جیمز بانڈ یہ سمجھ جاتا ہے لیکن جب تک وہ بھار جاتا ہے لشیف کے لوگ جیمز بانڈ کو کٹنیپ کر لیتے ہیں اس کے بعد جیمز بانڈ اپنی گاڑی سے ان کا پیشہ کرتا ہے لیکن لشیف کے لوگ ایک سنسان سڑک میں ویسپر کے ہاتھ پیر باندھ کر سڑک کے بیچوں بیچ رکھ دیتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ جیمز بانڈ کی گاڑی کے نیچے آتی جیمز بانڈ اپنی گاڑی کا سٹیرنگ رائٹ سائیڈ گھوماتا ہے جس سے اس کی گاڑی پلٹ جاتی ہے اور اس وجہ سے جیمز بانڈ بھی ہوش ہو جاتا ہے اور اب جیمز بانڈ اور ویسپر لشیف کے قبضے میں ہیں لشیف کسی بھی قیمت پر جیمز بانڈ سے اس پاسورڈ کو جاننا چاہتا ہے جس اکاؤنٹ میں ایک سو پندرہ ملین ڈالرز ہیں تاکہ اس سارے پیسے واپس ہاتھیا سکیں لیکن بہت ٹورچر کرنے کے بعد بھی جیمز بانڈ اسے نہیں بتاتا تب ہی وہاں پر وہ آدمی آتا ہے جس آدمی نے لشیف کو اس کہانی کی شروعات میں یوگانڈا میں لارڈز ریزسٹنس آرمی سے ملوائے تھا جنہوں نے لشیف کو پیسے دیئے تھے اور اس آدمی کا نام ہوتا ہے مسٹر وائٹ اور یہ ایک بہت بڑی اوگنائزیشن کا آدمی ہوتا ہے جو وعدے کے اپنی باتوں کے پکے ہوتے ہیں اور یہ یہاں پر لشیف کو گولی مار دیتا ہے کیونکہ اس نے پیسے واپس نہیں لٹائے اور اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا لیکن یہ آدمی جس کا نام مسٹر وائٹ ہے وہ جیمز بانڈ کو اور ویسپر کو نہیں مار تھا اور جب جیمز بانڈ کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ ایم آئی سکس کے ہاسپیٹل میں ہوتا ہے اور یہاں پر میتھیس بھی ہوتا ہے میتھیس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جیمز بانڈ کو اس کی سچائی کے بارے میں پتا چل چکا ہے اور میتھیس کو ایم آئی سکس کے ایجنٹس ارسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد وہاں پر ویسپر آتی ہے جو کہ اب جیمز بانڈ سے پیار کرنا شروع کر دیتی ہے اور جیمز بانڈ بھی ویسپر سے بہت پیار کرتا ہے اور یہ دونوں چھٹیاں منانے کے لیے وینیس چلے جاتے ہیں اور جیمز بانڈ ایم آئی سکس آرگنائزیشن کو استیفہ دے دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب میں ایک ایجنٹ کے طور پر کام نہیں کروں گا کیونکہ وہ اپنی زندگی عام لوگوں کی طرح گزارنا چاہتا ہے ویسپر کے ساتھ وینیس میں ایک دن ویسپر اسے کہتی ہے میں بینک جا رہی ہوں تاکہ میں پیسے نکال سکوں گھرچے کے لیے اور وہ بینک چلی جاتی ہے اور اسی دوران جیمز بانڈ کی سینئر ایم کا اسے کال آتا ہے وہ کہتی ہے مجھے تمہارا استیفہ ملا میں اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گی فیلال میرے سامنے سرکاری آفیسر کھڑے ہیں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پوکر کی گیم میں جو تم ایک سو پندرہ ملین ڈالر چیتے ہو وہ تم جمع کرواؤگی کی نہیں جیمز بانڈ کہتا ہے کہ آج ان کے پیسے جمع ہو جائیں گے اور اب اسے ویسپر پر شک ہوتا ہے اور وہ سویس بینک کے اس ادھیکاری کو کال کرتا ہے جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ پوکر کی گیم کے بعد سارے کے سارے پیسے اس اکاؤنٹ میں آ جائیں جس اکاؤنٹ میں جیمز بانڈ نے کہا تھا جیمز بانڈ انہیں کہتا ہے کہ مجھے پیسے نکالنے میں پرابلم ہو رہی ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو اکاؤنٹ نمبر دیا تھا ہم نے سارے پیسے اس میں ٹرانسفر کر دی اور ابھی ان پیسوں کو کوئی نکال بھی رہا ہے وینیس میں اور جیمز بانڈ سمجھ جاتا ہے کہ ویسپر نے اسے دھوکہ دیا ہے ویسپر ہی بینک سے سارے پیسے نکال رہی ہے اور اب جیمز بانڈ ویسپر کو ڈھوڑنا شروع کر دیتا ہے وہ اسے دیکھ جاتی ہے ویسپر کے ہاتھ میں ایک بیک ہے جس میں سارے پیسے ہیں اور وہ سارے پیسے دو آدمیوں سے مل کر انہیں دے دیتی ہے تب ہی وہاں پر جیمز بانڈ بھی آ جاتا ہے اور وہ لوگ جیمز بانڈ کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ ویسپر کو کٹنیپ کر کے بیلڈنگ کے اندر لے جاتے ہیں جیمز بانڈ ان کا پیچھا کرتا ہے یہ پوری کی پوری بیلڈنگ پانی کے اوپر ہوتی ہے اور یہاں پر جو فلوٹنگ ڈیوائز ہوتے ہیں جس سے پوری بیلڈنگ پانی میں تیر رہی ہے جیمز بانڈ اس پر گولی چلاتا ہے اور اب یہ بیلڈنگ دیرے دیرے پانی میں ڈوبنا شروع ہو جاتی ہے جیمز بانڈ یہاں پر سبی لوگوں کو مار دیتا ہے ویسپر کو ایک ایلیویٹر کے اندر بند کیا ہوتا ہے جو ڈوب رہا ہوتا ہے ویسپر جیمز بانڈ سے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو جیمز اور اس کے بعد وہ اندر سے چاوی لگا دیتی ہے اپنے آپ کو لوگ کر دیتی ہے اور وہ پورا کا پورا ایلیویٹر پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے جیمز بانڈ اسے بچانے کے لئے پانی کے اندر جاتا ہے اور وہاں پر ویسپر اسی ایلیویٹر کے اندر سے جیمز بانڈ کا ہاتھ پکڑ دی ہے وہ اس کے ہاتھ پر کس کر دی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے بچا پاتا ویسپر کی مرتی ہو جاتی ہے اور اس طرح سے جیمز بانڈ اپنے پیار کو کھو دیتا ہے حالکہ اس نے اسے دھوکہ دیا لیکن جیمز بانڈ اسے سچا پیار کرتا تھا اور یہاں پر ویسپر نے جو بینک سے ایک سو پندرہ ملین ڈالرز نکلوائے تھے وہ مسٹر وائٹ یہاں سے لے کر نکل جاتا ہے مسٹر وائٹ وہی آدمی ہے جس نے لیشف کو مارا تھا جس نے اس کہانی کی شروعات میں لیشف کو یوگانڈا کے اس آدمی سے ملوائے تھا جس نے لیشف کو پیسے دیئے دیں اب جیمز بانڈ کی باس ایم کا کال آتا ہے اور وہ کہتی ہے ہمیں تمہاری ضرورت ہے تم واپس ایم آئی سیکس میں آ جاؤ جیمز بانڈ کہتا ہے ٹھیک ہے میں جلد ہی آ جاؤں گا ویسے بھی میرا یہاں پر کام ختم ہو چکا ہے اور وہ یہاں پر ویسپر کو ایک گنہیگار ایک ٹریٹر سمجھ رہا ہوتا ہے اس کی باس ایم اسے بتاتی ہے کہ اس رات کو جس رات کو لیشف کو مارا گیا تھا تم نے سوچا کبھی تمہیں کیوں چھوڑ دیا گیا کیونکہ ویسپر نے ان لوگوں سے سودا کیا تھا اگر وہ تمہیں زندہ چھوڑ دے تو جیت کے سارے پیسے وہ انہیں دے دے گی اسی لئے اس رات تمہیں زندہ چھوڑ دیا گیا نہیں تو وہ لوگ تمہیں بھی مار دیتے اور یہاں پر یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ میسٹر وائٹ کس اوگنائزیشن کے لیے کام کرتے ہیں دراصل وہ بھی ایک بہت بڑی اوگنائزیشن کے لیے کام کرتا ہے یہ جو آدمی اس کے سامنے کھڑا ہے یہ میسٹر وائٹ ہے کی نہیں میسٹر وائٹ بولتا ہے کون اور یہ کہتے ہی جیمز بانڈ اس کے پیر پر گولی مار دیتا ہے اور اس کے سامنے آتا ہے کہتا ہے بانڈ جیمز بانڈ اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم ائر 2006 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 8 اس فلم کا بجٹ تھا 150 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 606 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے ہوگی